تو میں آج پھر سے بڑے ریسپیکٹ فولی ہونریبل چیف جسٹس سے کہتا ہوں کہ یہ بہت امپورٹن چیز ہے پاکستان کا نمبر ون انویسٹگیٹ انویسٹگیٹف جرنلسٹ صحافی ارشد شریف کو شہید کیا گیا اس کے اوپر پوری تحقیقات ہونی چاہیے کون تھے وہ لوگ جنہوں نے دھمکیاں دی کنہوں نے اس کے اوپر ایف آئی آر کٹوائی کیوں ملک سے باہر اس کو جانا پڑا اس کے بعد کیوں آگے ادھر سے گیا اور پھر اس کا قتل یہ جو اس کو شہید کیا گیا اس کے اوپر پوری انویسٹگیشن ہونی چاہیے دوسری چیز میں سمجھتا ہوں کہ آزم سواتی سے ہوا اس کے اوپر صرف سپریم کورٹ کے اوپر ہمیں اعتماد ہے کہ وہ اس کے اوپر انویسٹگیٹ کر سکتے ہیں اور تیسرا میرا کہ یہ تو میرا حق ہے ایف آئی آر کا تو میں چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر بھی ہمارا سپریم کورٹ ایکشن لیں اب میرا جو دوسرا ایشو ہے وہ یہ کہ یہ جو لنڈن میں فیصلہ ہو رہا ہے دو اہم فیصلے کر رہے ہیں کیا الیکشن جلدی ہوگا یا لیٹ ہوگا اور دوسرا فیصلہ ہے کہ آرمی چیف کون بنے گا تو میں پھر سے آج ساری قوم کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ ناممکن ہے کسی کا تصور کرنا کہ ایک مفرور ایک سزائی آفتہ آدمی ملک کے اتنے اہم فیصلے کرے گا یہ کسی محضب معاشرے میں نہیں ہوتا اور اس سے بھی بڑی بات کہ جو شباشری پرائم منسٹر ہے کیا اسے نہیں پتا کہ اتنا سینسٹیو معاملہ جو کہ آرمی چیف کی سیلیکشن کا یہ کیسے ایک مفرور اس سے کیسے کنسلٹ کر سکتا ہے یہ افیشل سیکرٹس ایکٹ کی وائلیشن ہے اور اس کے اوپر ہم اپنے وکیلوں سے بات کر رہے ہیں ہم اس کو پر ایکشن لیں گے کیونکہ یہ کیسے اتنی بڑی اتنی امپورٹنٹ پوزیشن پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کے لیے آرمی چیف کی جو پوزیشن ہے وہ اتنی امپورٹنٹ ہے یہ کیسے اس مفرور کے سامنے پاس بیٹھ کے ڈسکاس کر سکتا ہے اور دوسری بات کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے یا کب ہوں گے اینڈ میں ہوں گے یا جلدی ہوں گے سوال یہ ہے کہ کیا وہ مفرور وہ سزائے آفتہ آدمی جو کہ چوری کے پیسے سے وہاں بیٹھا ہوا ہے لندن میں کیا وہ فیصلہ کرے گا یہ اہم کیا اس کو پاکستان سے پیار ہے یا اس کو کوئی سٹیک ہے پاکستان میں بچے اس کے باہر برطانیہ پاسپورٹ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں دونوں بیٹے اس کا جو سمدھی ہے جو اسحاق دار ہے وہ باہر اس کی بچے باہر بیٹھے ہوئے ہیں شباز شریف اس کا بیٹا باہر بیٹھا ہوئے سب بھاگے ہوئے ہیں کرپشن کیسز سے کیا یہ آدمی فیصلہ کرے گا کہ پاکستان کے لیے الیکشن جلدی ہونے چاہیے آباد میں جس آدمی کا صرف مقصد ایک ہے کس طرح وہ پہلے جو پاکستان کا پیسہ چوری کیا ہے اربوں ڈالر اس نے باہر رکھا ہوا ہے اور پھر این ارو کیسے لینا ہے اس پیسے کو بچانا کیسے ہے جس آدمی کا اصل مقصد یہ ہو کیا وہ فیصلہ کرے گا کہ پاکستان میں الیکشن کم ہونا ہے سب کو پتا ہے کوئی بھی معاشد کے ماہرین سے آجا پوچھ لیں کہ جس دلدل میں پاکستان گرتا جا رہا ہے جو اس وقت پاکستان کے حالات ہیں جو معاشی حالات ہیں جو مہنگائی ہے جو بیروزگاری ہے جو انڈسٹری بند ہو رہی ہے جو ہماری رمیٹنسز گر رہی ہیں ایکسپورٹس گر رہی ہیں آمدنی کم ہو رہی ہے جو ہمارے کسانوں کا آج حال ہے جو ہر چیز نیچے جا رہی ہے جب ملک کی آمدنی کم ہوتی جا رہی ہے تو ہم نے کرزیں کیسے واپس کرنے ہیں کس تے کیسے واپس کریں گے جب آمدنی کم ہوتی جا رہی ہے اور یہ کیسے ٹھیک ہوگا جب تک یہ حکومت بیٹھی ہے تو ٹھیک نہیں ہوگا کیونکہ جب تک ایکنومک ایکنومک سٹیبلیٹی تب تک نہیں آتی یعنی معاشد جب تک استقام اس کا ہو ہی نہیں سکتا جب تک سیاسی طور پر استقام نہ ہو پولٹیکل سٹیبلیٹی ہوگی تو معاشیت کی سٹیبلیٹی ہوگی وہ ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ کسی کو ہی نہیں پتا کہ آگے کیا ہوگا حکومت کتنی در چلے گی تو وہ آدمی جس کا پیسہ باہر پڑا ہے کیا وہ پاکستان کے لیے کیا فیصلہ بہتر ہے پاکستان ابھی جلدی الیکشن ہو یا بعد میں ہو کیا وہ فیصلہ کرے گا کیونکہ اس کا تو انٹرسٹ یہ ہے ہی نہیں وہ تو دیکھ رہا ہے کہ اس کا پیسہ بچے گا کیسے وہ صرف تائناتی بھی اس طرح ہی کرے گا دیکھے گا کہ اس کے انٹرسٹ کون بچاتا ہے وہ تو میرٹ کا سوچ ہی نہیں رہا کبھی بھی نہیں سوچا ساری زندگی میرٹ کا نہیں اس نے سوچا کب اس نے ججز کے اوپر یا کوئی بھی اداروں کے اوپر جب لوگ بیٹھے ہیں نیب ہے یا کبھی میرٹ کا نہیں سوچا کیونکہ اس کا تو ہی اتنا پیسہ بنا لی اب اسے بچائے گا کیسے لہٰذا یہ ملک کا سب سے بڑا علمیہ ہے کہ وہ آدمی جس کا انٹرسٹ پاکستان سے ملتا ہی نہیں ہے جو کبھی صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہ کیونکہ ابھی الیکشن ہوں گے تو اس کو ڈر ہے کہ وہ ہار جائے گا تو لہٰذا وہ ڈلیک پاکستان کے لیے نہیں کر رہا اپنے ذات کے لیے کر رہا ہے پاکستان کو نقصان پچانے کے لیے تو میری دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ بھی آج سارے ملک کو سوچنا چاہیے کہ ایک ایسے آدمی کو کیا ہمیں اجازت دینی چاہیے اتنے اہم فیصلوں کے لیے بلکل نہیں دینی چاہیے اور یہ جو بھی فیصلہ کرے گا اپنی ذات کے لیے کرے گا پاکستان کے لیے نہیں کرے گا کپتان کا حقیقی آزادی مارچ بول نیوز کی خصوصی کبریج بولنے کی حق اور سچ کی بار قاتلانہ حملے سکھیا پردہ چاک بول ہمیشہ بنا آوام کی آواز سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے